ادھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آمورپالی کے بائرز میں آشیانہ ملنے کے امید جگہ ہے ان سے بات کی ہماری صحیح ہوگی منیش شورسیان ہے ایسے تمام فلیٹ بائرز ہیں اور ایسوسییشنز ہیں جو لگاتار آمورپالی کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے بائرز کی حق کے لیے اور آج یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں انہیں راحت پہنچاتا دکھائی پڑ رہا ہے کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ ایک احتیاسک فیصلہ ہے یہ دوسرے ادھر جو ڈبلپر ہیں ادھر پروجیکٹ ہیں ان کے لیے بھی نجیر ہے ہم وہاں ابھی صبح سے تھے آٹھ وجے سے سپریم کورٹ میں اور پورا ہم نے مانی سپریم کورٹ کو سنا ہے وہاں پر اور انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ دیا ہے ان فلیٹ بائر کے لیے جو دس سال سے اپنی گھر کی راہ دیکھ رہے تھے پورا جنگی بھر کی کمائی بیلڈر کو دیکھے بیلڈر سن نہیں رہا تھا اور جگہ جگہ ہم لوگ دھکے کھا رہے تھے کبھی ریرہ میں کبھی بیلڈر کے ہاں کبھی ہائی کورٹ کبھی سپریم کورٹ میں تو یہ ان لاکھوں فلیٹ بائر گھر ان کی لڑائی کی جیت ہے ان کے لیے آج دیوالی ہے جو اپنی گھر کی راہ دیکھ رہے تھے مانی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ این بی سی سی کو آدیشت کیا ہے کہ آٹھ پرسنٹ کے کمیشن پر وہ فلیٹ بائر کے گھر بنا کے دیں گے بہت ساری ملی بیگا جو ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی تو ہم نے اپنے جو وکیل ہیں ویویک نیاد جی ہیں ویویک نیاد شرما ہے ان کے تھوڑا ہم نے یاجکہ ڈالی تھی کہ ایک ملہب فورنسک آرڈٹ کا بھی پکچھ رکھا جائے تاکہ نکل کے ساری چیزیں سامنے آئے کہ ڈائیورزن آف منی کہاں سے ہوا ہے اور چیزیں سب پرتش روپنے سے سامنے آئے ججمنٹ ہے وہ ہم لوگ کو پتہ ہے ججمنٹ کا کیا آثر ہے بائر اس کو کس طرح فائدہ پہنچا رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے وہ بتا دیجئے آپ کیا آپ یہاں سے گھر ملنے کی امیر جاگ گئی ہے نشیط روپ سے گھر ملے گئے پہلے سپریم کورٹ ماننی سپریم کورٹ نے آئن بی سی سو کو کلیر نردیز دیا ہے کہ وہ گھر بنا کر کے دیں گے وہ اور کہنا میں جو کمیشن ہے ان کا آٹھ پرسنٹ تیہ کیا ہے سپریم کورٹ نے اور نشیط روپ سے یہ ساری پک لیا ہے وہ سپریم کورٹ کے انڈر میں ساری چیزیں ہوں گی سکیم کی الگ الگ پرتے میں نکل کر آ رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے اور کم بھی ٹپڑی کی ہے نوڈا ایتھارٹی کے خلاف لیکن پھر حال جو بھی ججمنٹ ہے اس سے بائس کہیں نہ کہیں بہت خوش دکھائی پڑ رہا ہے ویڈو جنرل سندیب کے ساتھ منی شرسیا نیوز نیشن نوڈا